کل سے جو سیچویشن بنتا جا رہا ہے کل صبح سے میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو اعتماد میں لوں اس چیز کے دیکھیں ہم نے پلواما کے بعد ہندوستان کو پوری آفر کی کسی قسم کی وہ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں پلواما میں ان کی کیجولٹیز ہوئی اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کو ان کے لوائیکین کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی کیونکہ یہاں دس سال سے کوئی ستر ہزار کیجولٹیز ہوئی ہیں اور میں دس سال سے کتنے ہسپتالوں میں گیا ہوں اور جہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بوم بلاسٹ بکٹمز جن کے بازو نہیں ہیں ٹانگیں نہیں ہیں چل نہیں سکتے آنکھیں نہیں ہیں اس لیے مجھے پتہ ہے کہ ایک تو جو جو اس دنیا سے چلے گئے اور دوسرا جو کہ انجرڈ ہوئے ان کے پر اور ان کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہے اس لیے ہم نے سیدھا سیدھا ہندوستان کو آفر کیا کہ کسی طرح کی بھی آپ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں اگر اس میں کوئی بھی پاکستانی ملوث ہے تو پاکستان پوری طرح تعاون کرنے کے لیے آپ سے تیار ہے ہم نے یہ اس لیے کہا کہ یہ پاکستان کے انٹرس میں نہیں ہے کہ ہماری زمین استعمال کی جائے کہیں بھی کہیں بھی دنیا میں باہر دہشتگردی کرنے پہ اور نہ ہی باہر سے کوئی پاکستان کی زمین استعمال کریں تو اس لیے اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ تھی نہیں ہم تو جب تیار تھے ہم جب پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار تھے تو مجھے مجھے یہ خدشہ تھا کہ اس کے باوجود ہندوستان نے کوئی ایکشن لینا اور اس لیے میں نے انہوں کہا کہ ہماری مجبوری ہوگی جب آپ ایکشن لیں گے ہماری مجبوری ہوگی رسپونڈ کرنا کیونکہ کوئی بھی سوفرن ملک یہ کسی ملک کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے ملک کے اندر کاروائی کرے اور خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ اس نے جرم کیا جج جوری اور ایکسیکیوشن خود ہی بن جائے اور مجھے خدشہ اس لیے تھا کہ ہندوستان کے الیکشنز ہیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے وجہ سے کوئی ایکشن لیا جگہ ہے لہٰذا میں نے ہندوستان کو کہا کہ ہمیں جوابی کاروائی کرنی پڑے گی تو جب کل صبح کو جو ایکشن لیا گیا صبح ہماری بات ہوئی آرمی چیف کی ائر چیف کی اور میری اور ہم نے اس لیے ایکشن نہیں لیا صبح کیونکہ ہمیں پوری طرح پتا نہیں تھا کہ کس طرح کا ڈیمیج ہوئے پاکستان میں وہ اور جب تک وہ ہمیں پتا نہ چلتا تو یہ بھی بڑا ایرسپونسبل ہونا تھا پاکستان سے کہ اگر ہم آہ ایکشن لے لیتے اور ہندوستان کی کیجولٹیز کر دیتے جب ہماری کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی تھی تو لہٰذا ہم نے انتظار کی اور آج ہم نے ایکشن لیا ہمارا پہلے سے پلان تھا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو کوئی کیجولٹیز نہ ہو صرف ہم یہ بتائیں ہندوستان کو کہ ہمارے میں کیپیبلٹی ہے کہ اگر آپ ہماری آہ ملک میں آ سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ملک میں جا کے کاروائی کر سکتے ہیں صرف اس کا یہ مقصد تھا دو ہندوستان کے مگز نے آہ پاکستان کی آہ ریٹیلیشن میں بورڈر کراس کیا ان کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ پائلٹس ہمارے ساتھ ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ادھر سے کدھر جاتے ہیں یہ بہت ضروری ہے میں اب ہندوستان سے مخادف ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں ہم تھوڑی سی عقل اور حکمت استعمال کریں جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی ساری جنگوں میں مس کلکولیشن ہوئی ہے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جب جنگ شروع کر رہے تھے کہ وہ جنگ کدھر جائیں گی فرسٹ ورلڈ وار مہینوں میں ختم ہونی تھی وہ چھ سال لگ گئے سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ایسا وقت آیا ہٹلر نے سوچا کہ میں روس کو فتح کرلوں اس نے یہی نہیں سوچا تھا کہ روس کی سردیوں تک شاید ڈیلے ہو جائے اور اس کی تباہی ہوئی وہاں اسی طرح وار ان ٹیرر میں کیا امریکہ نے سوچا تھا کہ سترہ سال تک وہ افغانستان میں پھسے رہیں گے ویٹنیم وار کیا سوچا تھا امریکہ نے کہ وہ ویٹنیم وار اتنی دور جائے گی اسی یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگوں میں مس کیلکولیشن ہوتی ہے میرا سوال یہ ہے ہندوستان حکومت سے کہ کیا جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں کیا ہم مس کیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں کیا کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے اسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی نہ میرے کنٹرول میں ہوگی نہ نریندر بوڈی کے کنٹرول میں ہوگی اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم تیار بیٹھے ہیں ہم نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی پلواما کی جو ٹریجڈی ہوئی اس کے جو آپ کو جو دکھ پہنچا ہے کسی قسم کا ڈیالاغ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر ہم تیار ہیں لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سنس شڈ پرویل ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حق کرنے چاہیے